موسیقی کہنا کہ مفاہمت چاہتے ہیں دوبارہ سے متحدہ قومی مومن کے ساتھ معاملات کو بحال کرنا چاہتے ہیں میں سمجھتا ہی ہوں کہ یہ اس کی مثال بالکل واضح ہے کہ یہ کہتے ہیں نا کہ بغل میں چھری اور موپے رام رام کے جو ہے وہ بالکل انہوں نے اس طرح کا ماحول پیدا کیا ہوا ہے آپ ان کا طرز عمل دیکھئے کہ وہ کر کیا رہے ہیں کہ کراچی شہر کے اندر میڈیا گواہ ہے ٹی وی کے اوپر بھی ساری چیزیں واضح طور پر آ گئی ہیں کہ کس طرح کی ساریشیں کی جا رہی ہیں جیل کے اندر موجود ایک دہشت گردوں کا سرغنہ جرائم پیشہ گروہ کا سرغنہ بیٹھا ہوا ہے اس سے جا کر سندھ حکومت کا ایک وزیر سینئر وزیر ملاقات کرتا ہے اور دوبارہ سے شہر کراچی کے اندر نوگو ایریاز قائم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے بتیدہ قومی مومنٹ کے مرکز کے اوپر حملہ کرنے کی ساریش کی جاتی ہے تو جو یہ طرز عمل ہے یہ کس بات کی اکاسی کر رہا ہے یہ جو خبر نکلی تھی کہ آپ کے مرکز پہ حملے کی جو ہے بات کی جاری ہے کیا سورس ہمیں تو کوئی بتائیں تو سورس بتائیں جی کہ ہمیں یہاں سے پتا چلے کیونکہ وزارت داخلہ کہہ رہی ہے ایسا کچھ نہیں ہم کر رہے ہیں وزیر اعلیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے کرنے کا اور سب منع کرنے کرنے کا آپ کی سورس کیا ہے بتانے کی کہ ہم پہ حملہ ہونے والے تہدہ کونیومنٹ ایک ذمہ دار پارٹی ہے ذمہ دار تنظیم ہے کوئی بھی بات ایسے نہیں کہتی جس کا کوئی ثبوت نہ ہو اور ہماری سچائی کا ثبوت سخت سے بڑا یہ ہے کہ سندھ کا وزیر اعلیٰ کہتا ہے کہ کسی نے بھی جیل میں کسی شخص سے کوئی ملاقات نہیں کی اور اسی حکومت کا دوسرا وزیر یہ کہتا ہے کہ ہاں میں نے ملاقات پہلے بھی کیے اب بھی کیے اور آئندہ بھی کروں گا تو اس سے بڑا اور ثبوت کیا ہے وہ جب خود اون کر رہے ہیں ان سے ملنا کا مطلب یہ ہے کہ نائن زیرو پہ حملہ ہونے والا ہے یہ کس طرح سے آپ ٹرانسکیٹ کر رہے ہیں اس کو کہ ان سے ملاقات کا مطلب یہ ہے کہ اب نائن زیرو پہ حملہ ہوگا دیکھیں اس کی جو گواہی ہے وہ تو میڈیا دے رہا ہے نا ہم نے تھوڑی یہ بات لیک کری اس کی جو گواہی میڈیا نے دی ہے یہ تو آپ کے ہی جیسے ٹی وی چینلز کے اوپر یہ خبر لیک ہوئی ہے اور وہاں سے یہ بات سامنے آئی ہے نا اور ہمارے اور بھی ذرائع ہیں متحدہ کی اپنے انٹیلیجنس ونگ ہے ہمارے پاس اور بھی ذرائع ہیں شیر پاو کالونی کے اندر جا کر آپ معلومات کر لیجئے وہاں پر جا کر خود آپ جائیے اور چیک کریے کہ کٹی پہاڑی سے جب رینجز وہاں آئیے جو لوگ وہاں سے بھاگے ہیں حملہ کرنے والے وہ وہاں سے نکل کر شیر پاو کالونی میں جا کر بیٹھے ہیں اسی طرح لیاری گینگوار کے لوگ شیر پاو کالونی کے اندر جا کر اسی گروہ کے ساتھ جو شہر میں دوبارہ نوگو ایریاز قائم کرنا چاہتا ہے انہی کے ساتھ جا کر بیٹھے ہیں اور خاص طور سے ایک مذہبی جماعت کے لوگ بھی ان کی سپورٹ کر رہے ہیں اور وہ مل کر شہر کے حالات خراب کرنا چاہتے ہیں میں یہاں وضاحت آزی کرنا اور حالات کرنے میں خراب کرنے میں نائن زیرو پہ حملہ کرنا بھی شامل ہے بلکل یہ منصوبہ ہے اس لیے کہ اسی وقت جس وقت یہ خبر سامنے آتی ہے اسی وقت نائن زیرو کے تمام ٹیلی فون لائنز کو بلک کر دیا جاتا ہے نائن زیرو کے ٹیلی فون لائنز منقطع کرنے کی بات ہے وہ کہتے ہیں جی کہ نائن زیرو کے نہیں پورے علاقے کے ٹیلی فون لائنز منقطع ہوئی تھی اور یہ گھنٹے کے اندر بھال بھی ہو گئی جھوٹ بولتے ہیں ایک گھنٹے نہیں کم از کم چار گھنٹے یہ ٹیلی فون لائنز منقطع رہی ہیں اور صرف نائن زیرو کی رہی ہیں پورے علاقے کے اندر ہم نے کنفرمیشن کیے تمام لوگوں کے ٹیلی فون لائنز کھلی ہوئی تھی صرف نائن زیرو کے ٹیلی فون لائنز کو منقطع کیا گیا تھا تو موبائل بھی تو ہیں ہج کل تو موبائل کا زمانہ ہے ٹیلی فون لائن منقطع ہو جاتی ہے موبائل بھی چل رہے ہیں وہ یقینی طور پر آپ پر حملہ ہی کرنا چاہ رہے تھے اس سے سگنل کس طرح آپ نے لیا کہ ٹیلی فون نہیں چل رہا آپ کا پی ٹی سی ایل تو یہ حملہ ہونے والا ہے ٹیلی فون اگر بند کرتے ہیں تو اس سے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ایسی سامنے آتی ہیں کہ آپ جو ہے ہمارے رابطہ منقع میڈیا سے ہمارے جو رابطے ہوتے ہیں ہم فیکس کرتے ہیں نیوز جو ہے وہاں تک بھیجتے ہیں وہ موبائل سے نہیں بھیجی جاتی ہیں اس کے لیے ضروری ہوتا ہے لائن جو ہے نا وہ کام کرتی رہے ہیں تو یہ جانبوچ کر کیا گیا اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا آپ اور لائنیں بند کر دیجئے بند تو ہونے کر دیا پھر کھولا کس میں آپ کے سامنے نا میڈیا پہ ساری چیزیں آ گئی نا آپ کے سامنے نا رحمان مالک کہہ رہے ہیں کہ کوئی لائن بند ہوئی پھر تھوڑی دیر بعد رحمان مالک چار گھنٹے کو اگر چار گھنٹے ہی بند ہوئی ہے چار گھنٹے تک آپ کی ٹیلی فون لائنز بند کر دی نائن زیرو کی اس سے ان کا کیا فائدہ ہوا یہ بتائیں یہ تو آپ ان سے سوال کیجئے انہوں نے کیوں منقضہ دیا آپ کے نزدیک کیا کیونکہ اگر وہ منصوبہ بندی بھی کر رہے ہیں آپ پہ حملہ کرنے کی نائن زیرو کے اوپر اس پر کیا فائدہ ہو سکتا ہے اس پر ان کا یہ بند کر کے لائنے بلکل منقضہ کر رہا ہے ہمارے رابطے یونٹ سیکٹرز کے ساتھ ہوتے ہیں ان رابطوں کو منقضہ کر دیا گیا موبائل سے تو فردن فردن رابطہ ہوتا ہے ٹیلیکون کے ذریعے ہمارے بات سسٹم ایسے ہیں کہ ہم ایک وقت میں دس ہزار ایس ایم ایس کر دیں اپنے ساتھیوں کو تو وہ ساری چیزیں ہماری منقضہ ہو گئی تھی یہ ملاقات کی جو بات اس وقت ہے وہ اگر آفاق احمد صاحب سے ملتے ہیں تو اس میں اتنا بڑا گناہ کیا ہے کیونکہ آپ خود بھی تو متحدہ قومی منقضہ میں آئے ہیں اس وقت اور وہ یہ پوائنٹ اٹھا رہے ہیں اس وقت کہ اگر آپ یہاں آسکتے ہیں معافی تلافی ہو سکتی ہے دوبارہ بھال ہو سکتے ہیں کارکن کی حیثیت سے متحدہ قومی منقضہ میں آسکتے ہیں تو ان سے اگر انہیں ملنے گے تو کیا گناہ ہو جائے گا کوئی نہیں نہیں اس میں کوئی گناہ نہیں ہے میں تو اس کو بہت خوش آئین قرار دیتا ہوں اگر وہ آفاق صاحب سے ملتے ہیں اور ان کو پیوز پارٹی میں شامل کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے ہم اس کو ویلکم کریں گے میرے ملنے میں اور ان کے ملنے میں زمین اور آسمان کا فرق ہے فرق یہ ہے کہ مجھے متحدہ قومی منقض نے اپنے اندر شامل کیا ہے میں واپس اپنے گھر میں آیا ہوں علتاوہی نے مجھے گلے لگایا ہے وہاں پر جو ملاقات ہو رہی ہے وہ متحدہ قومی منقض کے خلاف ہو رہی ہے اس کے خلاف سادش کی جا رہی ہے وہ ایسے حالات پیدا کرنے چاہتے ہیں کہ کراچی کے اندر دوبارہ نوگو ایریاس خائم کیے جائیں اگر وہ رابطہ کرتے ہیں اور زرداری صاحب آفاق صاحب کو اپنی پیپلز پارٹی میں شامل کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے ہم ویلکم کرتے ہیں اس بات کو لیکن وہ جو جیلوں میں جا کر خفیہ طریقے سے ملاقات کر رہے ہیں چھپ کر رات کے اندھیروں میں ملاقات کر رہے ہیں ہمارے بس پوری انفرمیشن ہے یہ آفاق صاحب پارٹی کے اندر آ کر آپ احلا سائش کریں تو وہ منظور ہے آپ کو نہیں نہیں منظور نہیں ہے بات یہ نہیں ہے وہ دوبارہ سے نائنٹی ٹو میں جس طرح مہاجر کمیونٹی کی پیٹ میں چھوڑا گھوپا گیا تھا یعنی اس شخص کو مہاجر کمیونٹی کے خلاف استعمال کیا گیا آج پھر دوبارہ سے وہ استعمال ہونے جا رہا ہے مہاجر کمیونٹی کے خلاف تو ہم اس چیز کے خلاف ہیں کہ ہم کراچی کے اندر ایسے حالات پیدا نہیں ہونے دیں گے ہم ہر طرح سے جدوجہت کریں گے اور ہم اس کو روکیں گے کہ کراچی میں دوبارہ نو گو ایریاز قائم نہیں ہوں کسی طرح سے بھی سلطہ مرزا صاحب کہتے ہیں وہ پاکستانی ہیں ہر پاکستانی سے مل سکتے ہیں ان کا حق ہے پاکستانی سے ملنے کا آپ بھی ملتے ہوں گے جو ہے پاکستانی ہے ملتا ہے اس سے اسفت اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سازش ہو رہی ہے اسفت آپ کہہ رہے ہیں ہم اپنے ایویڈنس بھی ہے اسفت میں کوش کروں ہوں کہ ہم آپ کے پاس آئیں اور ایویڈنس بھی ہم لوگ دیکھیں آپ کے ساتھ لیکن آپ کو پورا یقین ہے کہ آپ کے خلاف سازش کر رہے ہیں نہیں نہیں یہ تو فیٹس ہیں ہمارے پاس تو ساری ہمارے اپنے لوگ بھی ہیں شیرپاہ و کالونی کے اندر آپ جا کر خود وزیٹ کیجئے نا آپ کے سامنے آ جائے گا کس طرح وہاں پر مسلح ہو کے لوگ بیٹھے ہیں ان کو ویپنز دیے جا رہے ہیں کیونکہ آفاقیمت صاحب کے لوگ ہیں آفاقیمت صاحب وہ سازش کر رہے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں یقیناً وہی کر رہے ہیں جو سندھ کے سینئر وزیر ہیں وہ ذلفقار مردہ صاحب ان سے کیوں ملاقات کرتے ہیں یہ ملاقات آج سے چھ سال پہلے کیوں نہیں کر رہی انہوں نے دو سال پہلے کیوں نہیں کی جب متحدہ قومیمت حکومت سے الگ ہوتی ہے تو جب ان کو آفاقیمت سے بہت ہمدردی فکرہ ان کے اندر جذبہ پیدا ہو گیا ہے یہ ملاقات انہوں نے چار سال پہلے جب وہ حکومت میں آئے تھے اس وقت کیوں نہیں کی میں بھی تو اس وقت جیل میں تھا انہوں نے مجھ سے کیوں نہیں ملاقات کی میں بھی تو سیاسی قیدی تھا انہوں نے مجھ سے کوئی ملاقات نہیں کی انہوں نے آفاق سے کوئی ملاقات نہیں کی اب یہ ہمدردی کیوں پیدا ہو گئی ہے اس لیے ہوئی ہے ساترہ ہزار سے زیادہ ساتھیوں نے اپنی جانیں پیش کر دی ہیں نظرانے جانوں کے نظرانے پیش کر دی ہیں اور مزید ہم جانوں کے نظرانے پیش کرنے کے لیے تیار ہیں تو یہ اگر وہ سوچ رہے ہیں کہ وہ ہمیں دباؤں میں لاکر ٹیبل پہ لے آئیں گے یا ہمیں سر جگانے پر مجبور کر دیں گے تو یہ ان کی خام خیالی ہے وہ اس چیز کو میرا مشورہ ہے ان لوگوں کو کہ وہ اس طرح کی سادشیں نہ کریں اس سے سندھ کی یکجیتی متاثر ہوگی سندھ کے حالات خراب ہوں گے اور اس کی پ تمام طرح ذمہ داری سندھ حکومت پر آئید ہوگی وہ سادش نہ کریں تو کیا کریں پھر مجھے بتائیں سیاست کریں سیاست کریں اس کا آپ کے ساتھ نہیں سیاست جو ہوتی ہے ایک پوزیٹیو سیاست ایک جمہوری انداز میں ایک آئینی انداز میں شہر کی ترقی کیلئے کام کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم کمیشنی نظام بھال کر رہے ہیں شہر کی ترقی نہیں کام کر رہے ہیں اور کیا کام کرے ترقی کے لیے شہر کی ہم نے کمیشنی نظام بھال کر دیا وہ مثالیں دیتے ہیں ہم تھرک بھالی آئے گی شہر میں خوش آلی آئے گی لوگوں میں خوش آلی آئے گی وہ تو کہہ رہے ہیں ہم سیاست کر رہے ہیں سیاست ہماری عبادت ہے زداری صاحب کہتے ہیں تین سال میں انہوں نے یہ جیسی عبادت کی ہے نا وہ پاکستان کا ایک ایک شہری جانتے ہیں آپ بھی ساتھ تھے یہ نا کہیں تین سال تو آپ بھی ساتھ تھے حکومت میں ہیں لیکن ہمارا جو وہاں پر رول تھا وہ آپ کے سامنے نا کہ ان کی ہر غلط بات کو ہم میڈیا کے سامنے لے کے آ دیتے ہیں ہم نے کبھی اس بات کو چھپایا نہیں ہے جو صحیح بات تھی ہم نے اس کی سپورٹ کی ہے جو غلط بات ہے ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں کہ الیکٹرک سٹی کا جو مسئلہ ہے پاکستان کی حکومت کے اندر ان کو شامل ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ہے تین سال سے زیادہ ہو گیا ہے ان کو انہوں نے کونسی ترقیہ کام کر لی ہے تھرکول کا منصوبہ وہ صرف زبانی کلامی کرتے رہتے ہیں لیکن کوئی عملی اقدامات ہیں کوئی نہیں ہے بلکہ الٹا ہوک کے اسی کو خریدنے کی سازش کر رہے ہیں وہ یہاں پر لوٹ شیڈنگ ا اتنی بڑھا دینا چاہتے ہیں کہ اس کے بعد ان کے پاس یہ جواز ہو کہ اس کو حکومتی قبضے میں لے لیے جائے اس ادارے کو اس کے بعد ان کے جو لوگ ہیں وہ اس کو خریدنے کی ہے حکومت کی اس وقت یہ بھی ایک تاثر پیش کر جاتا ہے کہ ساڑھ تین سال تک تو آپ نے حکومت میں رہ کے آپ نے حکومت کے مزے لے لیے اب جب آپ کو لگا کہ جی الیکشن قریب آنے والے ہیں پانچ سال ہونے والے حکومت کے پورے تو اب حکومت سے ہٹ جاؤ کیونکہ پیلچ پارٹی کا پرسپشن اس وقت صحیح نہیں ہے اور اس کی ویسے کئی ہمارے پرسپشن یا ہمارے ایمیج پر بھی نیگٹ ایمپیکٹ نہ پڑے اس لیے دونوں سائٹ میں آپ ہو لیے ساڑھ تین سال حکومت اور پھر آپ آپ اپوزیشن یہ تاثر سائی دیکھیں ہم نے اس ملک کے اندر بہتری کے لیے یہاں پر آمنوان کو قائم رکھنے کے لیے پاکستان کی ترقی کے لیے ہم نے اپنی کوششیں جاری رکھی ہیں اور تین سال تک ہم کوشش کرتے رہے کہ اس مفاہمتی فالیسی پر چلا جائے اور مل جل کر کام کیا جائے لیکن کوئی ایک وقت کوئی ایسی لائن تو آتی ہے نا سامنے کے جہاں پر فیصلے کرنے پڑتے ہیں متحدہ قومی مومن نے پہلے بھی یہ تجاج کیا تھا حکومت کی غلط پولیسیز کے اوپر تجاج کیا حکومت سے الگ بھی ہوئے پھر ان کی یقین دہانیاں انہوں نے کرائیں کہ نہیں یہ سارے معاملات درست کرے جائیں گے متحدہ قومی مومن نے دوبارہ شمولیت اختیار کی لیکن جب آپ سے ہم بار بار مطالبات کرتے ہیں کہ یہ معاملات کو درست کریے خ کمیشنر بے کی طرح جا رہا ہوں اور اس کمیشنر بے کے بعد ناظرین جو پوائنٹ ہم اٹھائیں گے ضرور کیونکہ ہم جب بھی دیکھا ہے کہ یہ ناراض ہوئے واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ ملکی وسیطر مفاد کے اندر ہم حکومت کے اندر واپس آ چکے ہیں تو کیا یہ سٹیٹمنٹ ملک کے وسیطر مفاد یہ کہیں ہمیں دوبارہ سننے کو تو نہیں مل سکتی آئندہ کچھ دنوں کے اندر یا اس کا کوئی چانس نہیں ہے اب اور اس کے ساتھ ساتھ کمیشنر نظام کیا بہتری آ اگر اکثریت کی بنیاد پر کل وہ یہ فیصلہ کریں کہ تمام جیل کے اندر جو قاتل موجود ہیں ان کو رہا کر دیا جائے گا تو کیس کو مان لیا جائے گا کرنے والے ہیں ایسا کچھ ہوئے کیا سی تنہائی کا شکار تو نہیں ہونے والی متحدہ کوئی مومنٹ آنے والا الیکشن ثابت کردے گا کہ کون کتنا پانی میں ہے متحدہ کوئی مومنٹ کا قطن یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم حکومت سکتا 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 سک آپ کو گرانے کے کسی عمل میں شریک ہیں اب تو وہ آپ کے حملہ کرنے والے ہیں اگر مقاول آپ کے حملہ ہونے والا ہے آپ کے خلاف ساجشیں ہو رہی ہیں ابھی بھی نہیں گرائیں گے حکومت سے